اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ آج کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے عدویہ گستاخیاں کرتا ہے وہ بڑ مذہب ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے بے عدوی کرتا ہے وہ بھی بڑ مذہب ہے اب بتائیے بڑ مذہب جس نے ہمیں مشرق کہا وہ کنڈ کافر ہو گیا تو کیا ایسے بندے کو اپنی پربانی میں شامل کرنا چاہیے جس کے ساتھ کھانا پینا منہ ہے اٹھنا بیٹھنا منہ ہے اس کے ساتھ رشتے داری منہ ہے اس کے جنازے میں جانا منہ ہے وہ بیمار ہو جائے تو پتا کرنا منہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم پربانی کریں گے تو اس کا بیچ میں ان پاؤڈ ڈالیں گے جو میرا مین ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی آنے والی ہے قربانی کا وقت آنے والا ہے تو اس موقع پر ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے میں نے جتنے بھی علماء کرام کے بیانات سنے ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت سے سنے ہیں میں نے وہ وہابی کا ہو کوئی عالم وہ تبلیغ کا ہو کوئی عالم وہ سنی کا ہو کوئی عالم کسی نے یہ نہیں کہا ہے اگر کسی نے وہابی سے پوچھا کہ کیا عالم سکھی وہاں بھی کہ کیا اس کی نو گینوغا پوان این پو این سنی سے پوان اکایند بہا پوان اس نے کہا کہ نہیں اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں اس نے کہا سنی سے شادی کر سکتے ہیں اس نے کہا سنی سے شادی جائز نہیں جائز وہ کیوں بولتا ہے سننی سے شادی جائز نہیں ہے وہ کیوں بولتا ہے کہ سننی کا قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حصہ جائے گا قربانی میں ان کے حصے میں تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے علماء اکرام نے بھی منع فرمایا ہے کہ جب آپ قربانی کریں گے تو تلے ست پاس اکینا ان کا سننی ہونا ضروری ہے لازمی ہے اگر ایک بھی سننی بیچ میں نہیں ہوا اسی اور غیلی جو کا ہو گیا گروپ کا ہوا اس کا تعلق کسی اور گروپ سے ہوا تو پھر آپ سب کی قربانی ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اسی طرح جو قربانی کا جانور زبا کرے گا اس کا سننی ہونا لازمی ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا اگر ایک ایسے بندے نے قربانی کی ہے آپ کی جس کی بند مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی مر کے مٹھی میں مل گیا معاذ اللہ وہ بولتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ بولتا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو نبی نہیں ہوگی وہ بولتا ہے آپ حیران ہوں گے ایسی بھی کتابیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں اگر ان کے عقائد یہ ہیں اگر ایسے عقیدہ ہیں ان کے اور اس نے آپ کی قربانی کے جانور کو زبا کیا تو قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا وہ کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہو اسی طرح میں نے سنا علماء کرام سے آج میں نے بہت علماء کو سنا اس کی میں نے اس ٹوپک پر بات کرنی پلیجے علماء میں نے اپنے کچھیں کیا اگر کوئی بڑ مذہب بڑ مذہب سمپل سمپل الفاظ میں سکھی پاس ہوں نہیں سمپل یہ ہے اگر وہ آپ کے پاس لابیان لاتا ہے قربانی کا آپ کو دینے کے لیے تو وہ آپ نہیں لیں گے اس کی قربانی کا لابیان آپ نہیں لیں گے اور اپنا قربانی کا لابیان اس کو نہیں دیں گے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو سننی نہیں ہے وہ ہماری فاتحہ کو بھی حرام کہتا ہے ہماری فاتحہ کو بھی حرام کہتا ہے ہمارے درود و سلام پڑھنے کو بیداد کہتا ہے ہمارے یا رسول اللہ پڑھنے پہ بھی وہ ہمیں مشرک کہتا ہے ایک ایسا بندہ آپ دیکھتے ہیں اگر اس کی ویسے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اس کو پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن قربانی کا بوچ نہیں دے سکتے ہیں اس وجہ سے یہ میں نے بات کیا آپ سے آپ بولیں گے کاری شاہبی کون کو جیئے آزوج بہت سخت بات کی ہے مجھ سے چھوڑ دیجئے مجھ سے مسئلہ پوچھے آپ کسی ایسے عالم سے مسئلہ پوچھو جا کے جو سننی نہیں میرا چیلنج ہے آپ کو شاکی پہ سننی آلکت باننا ان سے جا کے مسئلہ پوچھو اس کی کو اوپے فیم قربانی پوک آپ اگر وہاں پوائن سننی شپا آپ بولیں تو تاری شاہب نے بہت سخت بات کیا ہیں ایسا کوش گئی نہیں کرنا چاہیے آپ ان سے پوچھو جمعہ دیاب اکبالنا کسی اس سے پوچھو کیا آپ کسی سننی کا ایک حصہ لیں گے اپنی قربانی میں وہ کبھی نہیں لے گا وہ بولے گا وہ نہیں بولے گا وہ نہیں بولے گا وہ نہیں بولے گا وہ ایسا بولے گا جگہ نہیں ہے پوچھو اس سے جا کے کہ کیا ایک ایسی لڑکی جو سننی نہیں ہے کیا وہ سننی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے تبلیغ سے پوچھو وہابی سے پوچھو توحید سے پوچھو کہ کیا آپ کے غیلیجوں کی لڑکی آپ کے مذہب کی لڑکی کسی سننی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ بولے گا نہیں ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ان کا بھی فتوہ یہی ہے ہمارے بارے میں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ اس کو بولو کافی رہے اس کو بولو کافی رہے اس کو بولو کافی نہیں لڑنا نہیں جھگرنا نہیں لیکن اپنا عقیدہ تو پکا کرو نا بات سننی بننا ہے تو جب سننی بنو ایسا نہیں بولو میں اوپر اوپر سے سننی ہوں لیکن میں سب کے ساتھ چلتا ہوں جہاں پہ مسلک کی بات آتی ہے جہاں پہ عقیدے کی بات آتی ہے وہاں پہ جب تنہ تن سننی ہونا چاہیے وہاں پہ ایسا گڑ بڑ والا ادھر ادھر والا سننی نہیں چلے گا آپ میری بات سمجھ گئے جہاں عقیدہ آگے تو وہاں عقیدہ اس وجہ سے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کی قربانی کے اندر کوئی غیر سننی نہیں ہونا چاہیے سکھیپا سننی آپ کی قربانی میں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ہاتھ سے آپ نے زیبا نہیں کروانا ہے اور لابیان قربانی اس کو نہیں دینا ہے اور نہ ہی اس کا لابیان قربانی لینا ہے اگر وہ دے کے جائے سی اوپے پہنسے کم ہو گئے تو انہیں نہیں کہا میں فٹنا فساد چلا لے لیجئے کتے کو ڈال دیجئے میری بات سمجھ میں آئی ہے اب بولے گا میں لے لیتا ہوں میں کسی اور کو دے دیتا ہوں خود حرام نہیں کھا رہے دوسرے کو حرام کھلائیں گے اوپا پہ مہت حرام کھا دھو ان کی کہا تو میں یہ بات نہیں بھی کرتا تو میرے لیے کوئی پوگرام نہیں سی بھاپا جی کوش سا موپے نہ پوگرام کرتا لیکن میں آپ کی قربانی بچانا چاہتا تاکہ آپ کی قربانی ضائع نہ ہو اس لیے میں نے اس تفیق پہ بات کیا ہے اور یہ میرا بات باتی میں تو عالم نہیں ہوں میں تو علماء کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو علماء کا فتوہ ہے آہل سنت کے علماء کا فتوہ وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے تو میں یہ نہیں بولا کہ آپ لڑائی کرو ان سے ان کو جا کے بولو تو کافی رہے 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 خاموش رہیں اور اپنے عقیدے پر توپ پکے رہیں اپنے عقیدے پر عمل کریں یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توپی کرتا ہے آمین موسیقی 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 موسیقی